بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جالی حکومت آئین کے خلاف فرجیاں کر رہی ہے حکومتی اور اتحادی ارکان کی آج اسمبلی اجلاس بلانے پر تنقید سردار اویس لگاری کا کہنا ہے سپیکر کا اجلاس بلانا ایک ڈراما ہے حسن مرتضیٰ بولے پرویز الہی دور میں اسمبلی کی تاریخ بے توکیری ہوئی آج کا اجلاس بغیر کسی ایجنڈے کے بلایا گیا عزمہ بخاری نے کہا عمران خان کی زبان پر مزمت کی بجائے مرمت کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے متعلق حکومت عملی تیہ کی جائے گی جانگیر ترین گروپ بھی آج حمزہ شہباز سے ملاقات کرے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ میں اپیل سے متعلق مشاورت ہوگی ادھر ڈی جی خان سے سابق رکن اسمبلی خوجہ نظام المحمود کا ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان لانگ مارچ کس تاریخ کو ہوگا پی ٹی آئی کے عادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی پشاور میں آج عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس ہوگا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ پچیس سے انتیس مہی کے درمیان ہونے کا امکان چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنما شیری مزاری کی گرفتاری کی بزرمت وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا مشابرت اجلاس پی ٹی آئی لانگ مارچ سمیت سیاسی اور معاشی صورتحال پر گھور رانہ سناولہ کہتے ہیں تین دن جیل میں رکھا جائے تو عمران خان کی ساری سیاست نکل جائے شیری مزاری کی گرفتاری میں حکومت یا کسی اور کا عمل دخل نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی حکم پر شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا چیف جسٹس اتھرمناللہ نے کہا پی ٹی آئی کے دور میں اس سے زیادہ برے واقعات ہوئے جب آئین کا احترام نہیں ہوگا تو یہ ہی ہوگا یہ عدالت اپنے دائرہ اختیار میں یہ سب برداشت نہیں کرے گی عدالت کا ملویس پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی اور جوڈیشل انکواری کا حکم دے دیا رانہ سناولہ اور وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر گرفتار کیا گیا شیری مزاری کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا کہ وہ بلوچ ہے ان سے نہیں ڈرتی رانہ سناولہ جو کرنا ہے کر لو مجھے سیاسی طور پر نشانہ بنایا گیا الزام تک نہیں بتایا گیا ستر سال پرانی ایف آئی آر میں تو پٹواری کا نام ہے ایسی حرکتوں سے لانگ مارچ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا شیری مزاری کو پی ٹی آئی دور کے مقدمے پر گرفتار کیا گیا شیری مزاری کو خواتین سے گرفتار کیا مجھے مرد اہلکاروں نے حراست میں دیا تھا مریم نواز کہتی ہیں عمران نے آئین توڑے سنگین جنم کیا لیکن آج بھی لارڈلا ہے نواز شریف یا مریم نے آئین توڑا ہوتا تو لاشیں چوک پر لٹک رہی ہوتی پونے چار سال میں پتا چل گیا کہ عمران خان کتنا نا اہل ہے مولانا فضو رحمان کا پشاور میں تقدس حرم کا کانفرنس سے خطاب مزید بولے یہ پہلے جسمانی طور پر نا اہل ثابت ہوا اب ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا یہ الیکشن خونی ہونے کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے علاج کے لیے حکم رانا سناؤلہ کی ضرورت ہے بلاول بھٹو زرداری کا دو رائے چین چینی ہم منصف وانگ زی سے ملاقات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بوسط دینے کے عظم کا اظہار کیا گیا سی پیک کو ترقی دینے دو طرفہ تجارت چینی سرمایہ کاری سمیت باہمید جسمی کے عمور پر گفتگو کی گئی اے ورن ٹی وی سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے سب پہ نظر اندر کی خبر سب پہ نظر اندر کی خبر